اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستغین وهو خیر ناصرین ومعین حضرات اگرامی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ماہ شعبان کی تیسویں اور آخری تاریخ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ماہ مبارکہ رمضان کا حلال یعنی رمضان کا چاند نمدار ہونا ہے اور انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ آج ماہ مبارکہ رمضان کے چاند کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں ہر مہینے کے چاند کے دیکھنے کے دعائیں موجود ہیں خود ماہ مبارکہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کے لیے بھی تاقید کی گئی ہے اور اس کے لیے بھی دعا موجود ہے صحیفہ سجادیہ میں مولا امام سجادہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا موجود ہے دعا نمبر 43 یعنی 43 نمبر کے دعا جسے آپ آج چاند دیکھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں چاند دیکھنے کو دین کی استحلال ہمیں استحلال کہا جاتا ہے یعنی رویتِ حلال یعنی چاند کو دیکھنا بعض علماء کرام نے اس استحلال کو یعنی چاند دیکھنے کو واجب قرار دیا ہے خاص طور سے ماہ مبارکہ رمضان کے چاند کو اس کے کئی ایک آمال ہیں دس بارہ آمال ہیں رویتِ حلال کے وقت ماہ مبارکہ رمضان کے یعنی چاند دیکھنے کے وقت اور اس کے بعد اور شب اول ماہ مبارکہ رمضان کے تفصیل کے لئے آپ لوگ وہ آمال کی کتابیں بالخصوص مفاتح الجنان میں مراجعہ فرمائیں انشاءاللہ وہاں بہت سارے آمال آپ کو مل لائیں گے بہت ساری دعائیں ہیں نمازیں ہیں دو ایک چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جو آج بہت ضروری ہیں حلالِ ماہ مبارکہ کو دیکھنے کے بعد پہلا عمل تو یہ ہے کہ جیسے ہی حلالِ ماہ مبارکہ آسمان پہ نمودار ہو ہم روب قبلہ ہو کر کے روایت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ ہم یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام والمساریات الامات خبو و ترضا ترجمہ کیا ہے ترجمہ یہ ہے کہ میرے اللہ اس مہینے کو ہمارے لئے ان خوبیوں کا حامل قرار دینا یہ یہ چیزیں تجھ سے ہمیں چاہیے کرنا کیا ہے جیسے ہلالِ ماہ مبارکہ رمضان نمودار ہو آسمان پر محصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ چاند کے طرف رکھ کر کے کہیں کہ اے چاند ہمارا اور تیرا خدا جو ہے وہ کیا ہے سارے دنیا کا پرمردگار ہے تیرا بھی وہی خدا ہے میرا بھی اور ساری کائنات کا وہی پرمردگار ہے پھر اللہ سے خدا کرئے میرے اللہ میرے اللہ اس چاند کو ہمارے لئے نوبخت قرار دے یعنی خوشبخت قرار دے یعنی سوہاگہ قرار دے بہترین قرار دے ہمارے لئے مفید قرار دے ہمارے لئے اس چاند کو بالامن والایمان اور میرے اللہ اس چانت کو ہمارے لئے باعث اتمنان اور وجہ ایمان قرار دے والسلامت والاسلام اور میرے اللہ اس چانت کے ذریعے سے تجھے کیا ہے ہمارے لئے تندرستی اور آفیت اور اسلام والا قرار دے اور میرے اللہ اس چانت کے ذریعے سے ہمیں ان عامال میں سرعت کے ساتھ اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دے کہ جن عامال کو تو پسند کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے عامال بہت سارے ہیں بے شک لیکن سارے عامال اللہ کو خوش نہیں کرتے ہیں انہاں سارے عامال اللہ تک بندے کو پہنچاتے ہیں تو دعا یہ کرنا ہے کہ مابود اس ماہ مبارک کے ذریعے سے اس چانت کے ذریعے سے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں ان عامال کو انجام دوں جن سے تو راضی ہوتا ہے اور وہ عامال جو تجھ سے نزدیک بناتے ہیں تجھ تک پہنچنے میں جلدی کرتے ہیں جلدی پہنچاتے ہیں اور جنہیں تو پسند کرتا ہے جن عامال سے تو راضی ہوتا ہے پھر اللہم بارک لنا فی شہرنا حادا ورزقنا خیرہ وعونہ میرے اللہ اس مہینے میں اس چانت کے وسیلے سے تو ہمیں خیر و برکت اور بخشش اور کمک جو فرہم فرمائے اپنی طرف سے مدد فرہم فرمائے اور یہ بہترین دعا کا فقر ہے یہ عجیب دعا کا یہ فقر ہے امام فرماتی عجیب طریق فقر ہے یہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ اس چانت میں اس مہینے میں اس ماہ مبارک کی جو فضیلتوں کے تحت میرے اللہ ہمیں زہریلی زبانوں اور فتروں اور مسیبت سے دور فرمائے اس کے علاوہ صدقی کیلئے تاقید ہے اس کے علاوہ نمازوں کیلئے تاقید ہے بہت ساری اور دعائیں ہیں بالخصوص صحیفہ سجادیہ کے دعا ہے اس کے علاوہ اور ایک دعا ہے جو رسول اللہ سے بھی وارد ہے ایک اور دعا ہے حلال ماہ مبارک کو دیکھنے کے بعد جو امام صادق سے مروی ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے عامان ہیں جنہیں کرنا چاہیے بالخصوص آج کی شب میں غسل کرنا مستحب ہے اور اس غسل سے یہ ہے کہ اگر آج بندہ غسل کرتا ہے حلال ماہ مبارک کو دیکھنے کے بعد تو سال بھر اس کا بدن جو ہر طریقے کی مشکل اور بیماری سے محفوظ رہنے والا ہے اور اس کے علاوہ ارق گلاب جو ہے وہ اپنے چہرے پر ضرور ملیں اس کے لئے روایتیں موجود ہیں ہماری دوسری ویڈیو میں بھی یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ ارق گلاب ضرور اپنے چہرے پر ملیں اور یہ کل کر سکتے ہیں آپ حالت روزاں بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں اور ہلکا ساپنے ہاتھ میں لے کر کے ذرا ساپنے سر پہ بھی لگا لیں کہ اس سے جو ہے وہ ہر طریقے کی بیماری وبا اور درد سر وغیرہ سے اللہ جو ہے وہ محفوظ رکھے گا اور چہرے پر رونک بھی ہوگے انشاءاللہ خیر و برکت کے ساتھ محبوبارک رمضان اور پورا سال انشاءاللہ اللہ کی دادو دهیشو بخشیشو ببرکتوک ساتھ انشاءاللہ بوراہوگا بآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبي یا ایوه الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہ ومسلی على محمد وآل محمد وغجل فرجهم